اب آجائیں صفحہ نمبر سینتیس پہ تھرٹی سکس اوپر کیا لکھا ہوئے اچھی باتوں کے پھول ٹھیک ہے میجک ورڈز یعنی وہ ورڈز جس سے آپ کسی کو امپریس کر سکتے ہیں متاثر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلے کا غصہ ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب یہ ورڈز یوز کرتے ہیں تو اگلے آپ کا دوسرے جس کے ساتھ آپ چوہے یہ لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا دل نارم ہو جاتے ہیں وہ آپ کے لیے بھی اسی طرح اچھی سوچ رکھنے لگ جاتے ہیں آپ سے وہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں وہ آپ سے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں ٹھیک ہے ہمارے اسلام میں بھی حکم ہے کہ ہمیشہ دوسروں سے خوش اخلاقی سے پیشنا چاہیے کسی سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے اگر کسی کے ساتھ لڑائی جگڑ ہو تو سوری کرنے میں پہل آپ کریں پہلے تو کوشش کریں کوئی لڑائی جگڑا کوئی بدتمیزی نہیں ہو لیکن اگر غصہ آ بھی جائے تو فوراں سوری کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اکثر کھیل کھیل میں لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے یا آپ گر جاتے ہو چوٹ لگ جاتی ہے تو آپ کو غصہ نہیں کرنا چاہیے میجک ورڈز میں سب سے پہلے یہ دیکھیں دو بچے ہیں یہ ایک دوسرے کو ہاتھ ملا رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم اور یہ جواب دے رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں والیکم السلام یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ سلامتی ہو تو یہ بھی ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اور آپ پر بھی سلامتی ہو ٹھیک ہے آپ بھی سلامت رہیں یہ اوپر بھی لکھا ہوئے السلام علیکم والیکم السلام یہ معاف کیجئے ٹھیک ہے یہ کیا لکھا ہوئے جزاک اللہ یہ لکھا ہوئے اللہ حافظ جب آپ گھر سے باہر جاتے ہو تو آپ خدا حافظ کہتے ہو اللہ حافظ کہتے ہو فی امان اللہ بھی کہتے ہو جزاک اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتے ہیں یا آپ کے کام کرتے ہیں تو آپ ان کو ضرور جزاک اللہ کے بولا کریں یہ ورڈ آپ یاد رکھ لیں جب بھی کسی چھوٹے سے ملیں بڑے سے ملیں گھر میں انٹروم گھر سے باہر جائیں سکول میں جائیں جہاں بھی جائیں آپ کو کوئی کسی کے گھر جائیں تو آپ سلام میں پیل کیا کریں آپ ہمیشہ اب یہ نہ سوچا کریں کہ آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں یا آپ جن کے گھر کے کوئی بچہ ہے تو ایسے نہ سوچا کریں کہ بچوں کو سلام نہیں کرنا بلکہ آپ اسے ضرور دعا دیا کریں وہ جواب میں آپ کو بھی دعا دیں گے آپ اسے السلام علیکم ضرور بولا کریں یہاں کیا ہو رہا ہے فائٹنگ ہو رہی تھی لیکن پھر سلو ہوگی تو انہیں کیا کہا معاف کیجئے یہ تیسری تصویر میں کیا نظر آ رہے ہیں ماما بیبی کو کھانا دے رہی ہے تو بیبی کیا کہہ رہی ہے جزاک اللہ کہ آپ کو اللہ اس کا جزر دے آپ نے مجھے خوش کر دیا یہاں ٹاٹا بائے بائے ہو رہے ہیں یہ ماما بابا ان کو الویدا کر رہے ہیں تو یہ بچے کیا کہہ رہی ہیں اللہ حافظ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ حافظ یہ لکھا ہوئے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں اس لیے یہ اللہ حافظ کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر اٹھتیس اچھا یہاں بیٹا جی کچھ آپ کو تصویریں نظر آ رہی ہیں ان کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھا ہوئے سب سے پہلے تصویر کسی نظر آ رہی ہے ایک بلی کی نظر آ رہی ہے وہ لکھا ہوئے وہ میرے ساتھ پڑھیں کون کھڑ یہ کیا ہے بے علیبہ یہ کیا ہے گاف علیبہ کیا بنا باغہ یہ کیا ہے جیم علیب جا رے اور ہے رہا ہے اور آخر میں یہ کوسٹن پوچھا جا رہے ہیں اس لیے کوسٹن مار کے وہ کون باغہ جا رہا ہے کون باغہ جا رہے ہیں بلی آپ نے یہ آنسر نہیں لکھنا بلکہ یہ جملہ دوبارہ لکھنے یہاں آپ نے وہ نیچے لکھنے کون لکھنے باغہ یہاں لکھنے بہت خوبصورت ہے انڈ رائٹنگ میں لکھنے یہ آپ کی خوشخطی ہے ٹھیک ہے جا یہاں لکھنے اور رہا یہاں لکھنے اور ہے یہاں لکھنے بیٹا جی آپ نے یہاں سے سٹارٹ نہیں کرنا آپ کوشش کریں کیونکہ آپ کی رائٹنگ یہ تو کمپیوٹر رائٹنگ ہے تھوڑی چھوٹی ہے سمٹی ہوئی ہے آپ نے بیٹا جی یہاں سے سٹارٹ کرنے واؤ اور یہ وہ تھوڑی سی سپیس چھوڑنی ہے پھر کون لکھنے پھر تھوڑی سپیس چھوڑنی ہے پھر باغہ لکھنے پھر جا رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ کس کی تصویر ہے گھوڑے کی ٹھیک ہے یہ گھوڑی کو کھانا دے دو پھر پڑھو یہاں سے سٹارٹ کرنے دوبارہ لکھنے گھوڑی کو کھانا دے دو یہ کیا ہے پانی کا گلاس ہے تھوڑا یہ پیچھے ہم باری الفاظ پڑھ چکے ہیں سا پانی لادو یہاں آپ نے دوبارہ لکھنے تھوڑا سا پانی لادو یہ کیا ہے اس بچے کو چھوٹ لگی ہے سر پہ پٹی ہے ٹھیک ہے پٹی لگائی ہوئے کیا لکھا ہو ماتھے پہ ماتھے پر چھوٹ ہے ٹھیک ہے کیا لکھا ہوئے ماتھے پر ماتھے پر چھوٹ ہے یہ آپ نے یہاں سے سٹارٹ کر کے لکھنے ماتھے پر چھوٹ ہے آپ نے ان سارے چار جملے ہیں چاروں میں کیا چیز جو کامن ہے کیا نوٹ کی بیٹا جی کیا مائنڈ میں آیا آپ کا کہ یہ جملے آپ کو کیوں رپیٹ کرائے گی ہیں گوڈ کیونکہ ان میں باری الفاظ ہیں ہر ایک میں ایک باری الفاظ لفظ ہے ٹھیک ہے یہ جیسے باگا ہے یا کیا ہے تھوڑا ہے یا کیا ہے گوڑی اور کھانا ہے یا دھو ہیں یا کیا ہے ماتھے یعنی آپ کو گاف اور ہیکی پریکٹس کروایے یہ تے اور ہی کی تھے کیسے لکھتے ہیں بے اور ہی جوڑے تو کیسے ہوتے ہیں یہ تے اور ہی جوڑے تو کیسے ہوتے ہیں نیکسٹ آجیں کوائد کوائد کیا کیا ہے تھے تھا تھے یہ تھی تھے بڑی یہ تھے اچھا تھے تھے یہ آپ پاس ٹینس میں یعنی ماضی کے زمانے میں استعمال کرتے ہیں جو بات گزر چکی ہے جیسے آپ نے گزرے ہوئے کل میں کوئی کام کیا ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے کھانا کھایا تھا یا میں فٹبال کھیلا تھا ٹھیک ہے میں نانوں کے گھر گیا تھا ٹھیک ہے آج آپ کوئی کام کریں گے تو ہے لگاتے ہیں جو آنے والے وقتوں میں آپ کام کریں گے تو وہاں گا گے گی لگاتے ہیں مستقبل میں جو پاسٹنس میں پچھلے دن میں کوئی کام کی ہوا ایک گھنٹہ پہلے ہو دس دن پہلے ہو پانچ دن پہلے ہو ایک دن پہلے ہو تو وہاں آپ کیا لگاتے ہو جملہ مکمل کرنے کے لیے تھا تھی اور تھے بات سمجھ آئی میرا بیٹا جی ٹھیک ہے میری بات سمجھ آگی کلیر ہو گئے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں جو کام ہو چکا ہو اس کے لیے کیا لگاتے ہیں تھا تھی یا تھے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے لڑکی کے لیے تھا ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو تو تھی زیادہ ہو تو تھے ہو جاتے ہیں تھا یا تھی ایک کے لیے اور اور تھے ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کرتی ہیں ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں سمجھا گی بیٹا جی اب آپ نے یہاں خود لگانے پہلا تو آپ کیلئے ایکزامپل کلیر ہے باقی آپ نے خود کرنے اور دوسرا کام آپ نے بیٹا جی یہ کرنے یہ جو لکھا ہوا ہے آپ نے یہ قوائد کی ہیڈنگ دینی ہے اپنی نوڈ بک میں پھر تھا تھے تھی کی ہیڈنگ دینی ہے پھر آپ نے یہ ڈیفینیشن جو ہے اپنی نوڈ بک میں لکھنی ہے یہاں سے لے کے یہ پوری ٹو لائنز جو کام ہم ہو چکو اس کے لیے تھا تھے تھی یا تھے استعمال کرتے ہیں تھا یا تھی ایک کے لیے اور تھے ایک سے زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ لائنز آپ نے لکھنی ہے اور صرف دو مسالیں لکھ دیں یہ دو لکھ دیں یا یہ دو لکھ دیں ٹھیک ہے یہ کس میں کرنے آپ نے کام کپی میں کرنے تاکہ آپ کو جو ہیں لکھنے سے آپ کو یاد ہو جائے کہ آپ نے تھا تھے تھی کہاں استعمال کرنے علی اور زارہ کھانا کھا رہے تھے تھے کیوں آیا یہ آپ نے چھوٹی سی ڈیش بھی ڈالنی ہے فل سٹاب ختمہ کیونکہ دو تھے good علی اور زارہ دو بین بھائی تھے تو تھے آیا پلورر کے لیے گوڑا باغ رہا تھا good ایک ہے گوڑا اس لیے یہاں تھا لگانے دادا جا رہے یہاں کیا آئے گا تھے کیونکہ ہم دادا کیلئے تھے لگاتے ہیں کیونکہ ایسا دادا سنگو لڑھے اکیلے ہیں ایک ہیں وائد ہیں لیکن ہم عدب کے لیے جو ہیں رہا جیسے نہیں لگائے عدب کے لیے ہم تھے لگائیں گے دادی جا رہی تھیں ہوگا ٹھیک ہے ہم تھیں نہیں لگائیں گے کیونکہ بدتمیزی میں آتا ہے ٹھیک ہے زارہ سو رہی تھیں مہینے سے اس لیے تھیں لگانے زارہ سو رہی تھیں آگے آپ نے ختمہ بھی لگانے ٹھیک ہے ختمہ کیا ہوتے ہیں یہ جس کو آپ ختمہ لگانا ہوتا ہے جملہ جب مکمل ہو جائیں یہاں بھی انہیں نہیں لگائے ہوا یہاں بھی آپ نے لگانے ٹھیک ہے صفحہ نمبر انتالیس کون سا صفحہ ہے انتالیس ابھی بیٹا جی ہم ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے آپ اوپر سی ڈیو لکھئے یہاں کیا لکھا ہوئے پڑھئے یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے تصویر میں بلی ہے ڈوگی ہے نہیں تو یہ کیا ہے کہاں سے پہ جانیں گے یہاں سے گڑ کیا ہے ہم نے چڑیا گھر میں بھی دیکھا تھا زو میں ہاتھی گڑ یہ کیا ہے ایلیفینٹ ہے اس کے کیا ہے یہ کیا ہے ایلیفینٹ کا نا گڑ یہ کیا ہے چھوٹی چھوٹی دو آنکھیں گڑ یہ کیا ہے ہاتھی کے دو کان یہ کیا ہے اس کے پاؤں بھی کاؤں ہوتے اور ہاتھ بھی اور یہ کیا ہے یہ پیچھے والے پاؤں ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے اس کی چھوٹی سی دم ہے تو یہ کیا بنا ہاتھی ایلیفین ابھی ہم اس میں بھی دیکھیں گے کچھ باری الفاظ استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے دو چشمی ہے ہاتھی ابھی ہم نے پیچھلے پیچ پہ پڑھا تھا ہم نے ٹھی پڑھا تھا ٹھی یہ وہی اور ہا ہا ہے ایلیف ہا تھے چھوٹی یہ ٹھی ہا ٹھی یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ہا اور ٹھی یا یا ایلیف کے ساتھ ہا اور چھوٹی کے ساتھ تھی ابھی ہم دیڈنگ کرتے ہیں دو وہ موٹے بڑی یہ ٹھے موٹے موٹے ہی ایلیفات ہی ہاتھ دو موٹے موٹے ہاتھ میرے ساتھ پڑھیں گوڈ دالوا دو دو موٹے موٹے پاؤں پی علیفہ عمزہ و نون ہرنا پاؤں دو موٹے موٹے پاؤں اب وہ کہہ رہے ہیں یہ دو اس کے ہاتھ ہیں موٹے موٹے اور یہ دو جو ہیں اس کے پاؤں ہیں یہ بھی موٹے موٹے ہیں چھوٹی سی ایک دم ہے چھوٹی چھوٹی یہ ٹی چھوٹی سی ایک دم ہے ایک کام تو ہم بھولی گئے سرکل کرنا اپنے موٹے کو بھی سرکل کریں موٹے بڑی جٹ ہے ہاتھ کو بھی سرکل کریں پی علیفہ پاؤں زبون انہور نا پاؤں کو بھی سرکل کریں ٹھیک ہے یہ پاؤں ہیں پھر چھوٹی کو بھی سرکل کریں گوڈ ساتھ پڑھنا بھی اور لمبی لمبی لمبے چھوٹی یہ بھی لمبی سی ہے نا ٹھیک ہے کیا لکھا ہوئے نا نون نلیف نا کاف نا آپ کو نظر آ رہی ہے الیفنٹ کی آتی کی نا یہ لمبی سی نا یہ 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 تک آتی اور لمبی سی ہے نا دو گول گول سی آنکھ ہیں گول گاف واؤ لام گول سین چھوٹیے سی علی مد آ نون کھ یہ نون یہ دیکھیں کھ یہاں باری لفظ استعمال ہوئے باری الفاظ میں آتے ہیں یہ بھی باری ہے یہ بھی باری ہر لائن میں ایک باری آنکھ دو بڑے بڑے کان ٹھیک ہے دو بڑے بڑے سے کان اس کو پڑھیں اس کو بھی سرکل کریں ٹھیک ہے ہم نے ابھی پڑھا تھا ابھی دیکھا تھا یہ کان ہے اس کے بڑے بڑے اور یہ کیا ہے یہ دو آنکھیں یہ بچوں کا ہے ساتھی بچوں بیچے بچے بچوں نون ہورنا یہ اوپر تشدیر ڈالی ہوئی ہے چے ڈبل پڑھا جا رہا ہے دو بار ایک بار لکھا ہوئے دو بار پڑھا جا رہا ہے بچوں بچوں کا ہے ساتھی سین علی ساتھ ہے چھوٹیے تھی ساتھی ساتھی اور حاتھی سیم لگ رہے ہیں دیکھیں ہے علی فاتھ ہے چھوٹیے تھی اور سین علی ساتھ ہے چھوٹیے تھی نام ہے اس کا ہاتھی یہ بچوں کا ساتھی ہے اور نام اس کا کیا ہے ہاتھی ابھی بیٹا جی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی نوٹ بک کھولنی ہے سب سے پہلے آپ نے اوپر تیٹ لکھنی ہے سی ڈب یو لکھنے پھر آپ نے انوان میں لکھنا ہے ہاتھی پھر نیکس لائن میں آپ نے لکھنا ہے سرگرمی سرگرمی میں لکھیں گے املا کے الفاظ ملا کے الفاظ میں آپ جو ابھی آپ نے جو الفاظ سرکل کیے ہیں وہ سارے آپ نے لکھنے ہیں نیچے تک آنے اور جو ختم ہوگے پھر یہاں سے اوپر سے نیچے تک آنے آپ نے ادھر 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 نہیں جانا ایک لکھنے ایک لائن چھوڑ کے کام کرنے آپ نے کیا کرنے ایک لائن چھوڑ کے لکھنے اپنا کام لفظ لکھئے تصویر دیکھ کر لفظ لکھئے آپ نے ایلیفنڈ کی ہاتھی کی تصویر دیکھنی ہے اور لفظ لکھنے ٹھیک ہے ابھی لفظ کیسے لکھنے آپ نے پک کو دیکھنا ہے یہ جو تصویر یہاں ڈرہ کی ہوئی ہے دی ہوئی ہے یہ جیسے آنکھیں ہیں تو انہیں آنکھیں لکھی ہوئی ہیں یہاں سے اٹھایا ہوئے آنکھیں یہ کیا ہے ہاتھی کی یہ کیا چیز ہے لمبی سی ناک یہ ناک لکھا ہوئے یہاں سے آپ نے دیکھ کے لکھنا ہے ناک لکھنا ہے یہاں پھر نیکس آپ کو یہ کیا نظر آ رہے ہیں گوڈ کان نظر آ رہے ہیں آپ نے یہاں کان لکھنا ہے اور اس کی املاک کہاں سے لینی ہے یہی کان لکھا ہوئے کافلی کانون کان اور یہ کیا نظر آ رہے ہیں دم یہ ولی ہے دال میم دم سب سے ایزی ہے دال اور میم یہ لکھا ہوئے نظر آیا گوڈ آپ کے لئے نئے الفاظ کیا ہیں پاؤں لمبی آنکھیں دم بچوں یہ سارے جب آپ کافی میں لکھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائیں گے